کے بعد چلیں گے اس کے بعد بی ٹی ایسٹی ٹریٹس یہ دن ڈیلنگ روم سے کیا فیڈ ویک ملا تو دو تین سٹاکس جو آج ڈیلر ڈسکس کر رہے ہیں اور تھوڑے بہت ڈیفنسیف سٹائٹ پہ ڈیلر پوزیشن کر رہے ہیں اپنے آپ کو مارکٹ ایک سپورٹ زون پہ ہے اور جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک میک اور بریک زون ہے حالانکہ دونوں سٹاکس پہ ڈیلر ایک بائے دے رہے ہیں سب سے پہلے انفوسز ریزلٹس آئیں گے آئی ٹی سٹاکس کے بہت جل اس کے پہلے پہلے انفوسز کی بات کریں تو ڈیلرز یہاں بی ٹی ایسٹی کی صلاح دے رہے ہیں انیس سو پچاس کے ٹارگٹس کے ساتھ اکٹوبر فیوچرز کیلئے اور کافی سارے ایچ ای نائز یہاں ریزلٹس کے پر سٹاک کو اکیوملیٹ کرتے ہوئے دکھائے پڑ رہے ہیں اور سپلا فارما فارما سپیس میں سے یہاں بھی ڈیلرز کو لگتا ہے کہ سولہ سو پچاس سولہ سو ایسٹی تک کے پوزیشنل ٹارگٹس آ سکتے ہیں اور ڈومیسٹک میوچول فنڈز کی سپیسیفکلی باتیں کریں تو وہ فارما شیئروں میں خریداری کر رہے ہیں تو دونوں ہی انفوسز اور سپلا پہ ڈیلرز کا بائیس تھوڑا پوزیٹیو ہے یہ سن بہت بہت شکریہ تو یہ اس سمیں دینگ روم سے جو آپ کو دو سٹ اپ مل رہے ہیں انفوسز اور سپلا پہ رہا ہے بیٹی اسٹی ہے اسٹی بیٹی ٹائم اس سمیں تف مارکٹ گا با سر کچھ کری کرنے کی ہمت ہے کیا دو باتیں لوگکلی اتنا سٹریچ ہے کہ یہاں پر شرٹ بنتا نہیں ہے مارکٹ بہت بہت حرم ہے اس لئے لینا نہیں چاہیے کچھ بھی ہو سکتا ہے بیسٹ آوائید اس کے لئے گوڈ پوزیشن اور سٹاک سپسپیک گابا سر کچھ نہیں کچھ نہیں چلیے مانس آپ کچھ کری کرنے کی ہمت کریں گے تو دیکھیں جو ریکمبنیشن پہلی دیئے ہیں ان میں سے امریکہ سے ایک ایک کلیر بیریشت سٹکچر ہے تو ایک کے فیچر میں بکوالی کرنے کے تیڈ میں نے پہلی دیا تھا اگر اس ٹائم کسی نے پوزیشن نہیں لیے تو اس ٹائم آپ فیچر میں ایک سل کال لے سکتے ہیں دو سو تین روپے کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ ٹارگٹ ویسٹ کریں گے ایک سو نبی روپے کے آئی ایک سٹی پیجن اوکے یہ ہو گیا آئی ایک سپوچرز راجش ستپوتے جی آپ کا ٹریٹ نظر مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ آئی ایٹی ایک سے بیٹ ہوگا ایسے مارکٹ میں ویسے تو بہت سارے کاؤنٹری جو اور سوڈ لیکن اور سوڈ پلے کرنے سے اچھا جہاں پہ سٹنگھ ہے وہاں پہ بنے رہے تو بیٹر ہوگا جیسے کہ LTI مارکٹ کی بات کی انفرسیس کی کی ایک اور کاؤنٹری جو ریڈار پہ اور جو میرا فیوریٹ ہے that is Tech Mahindra مجھے لگتا ہے Tech Mahindra سوڈ سے کے اوپر زبادہ سٹنگھ ہے اگر آپ دیکھو پیچھلے پندرہ بیس دنوں سے اسی لیڈی لیول کو یہ مینٹین کیا ہوئے دیسپائر سو مچ اوپرین اندرہ I think Tech Mahindra اس لیول پہ بہتر ہوگا تو سولہ سو کے اوپر کا باہر رجی کا سولہ سو پندرہ کرنڈ مارکٹ پرائز ہے تو ہمارے سٹنگھوں سرے گا 15.95 کا میری ساپ سے Tech Mahindra کا ایک سویں گھنگ ملنا چاہیے سولہ سو پچاس سولہ سو ساٹھ تک تک کل سو Tech Mahindra اسے بھائے Tech Mahindra بھائے راجے اس جی نے ہمت جھٹائی اور Tech Mahindra پہ بھائے راجے اس پالو جی کے پاس چلتے ہیں راجے اس جی آپ کیا پک کر رہے ہیں تو ویرین جی سٹاک پسند آرہا ہے بائے سائٹ کا اور وہ ہے مہندرہ اند مہندرہ سٹاک ڈے ہائی کی طرف trade کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس مولیٹائل مارکٹ میں بھی سٹاک نے اپنے 20 ڈے مووینگ ایبریج کو بکھو بھی ہولڈ کیا ہوئے تو یہاں اس ٹرینڈ تو ہے سٹاک نے آج کے ڈے لوں سے ایک اچھی ریکاوری بھی دی ہے ہمیں لیکھتا ہے M&M یہاں سے BTST کیا جا سکتا ہے سٹاک چارگیٹ جو آپ سکتے ہیں وہ قریب 31 15 31 20 کی طرف آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں سٹاپ لاؤس ہونا چی یہ قریب 3040 کے آس پاس اوکے چلیے رہیے اسے میں پالو جی کی پکاویدہ جی آپ کیا کری کریں گے کل کے لیے سو ام جی آج سبح سے بجاج پانانس ایک رزیلین شو کر رہا ہے اور ہم سپورٹ کے پاس ہیں مجھے لگتا ہے یہاں پر 7300 کے کال کے ساتھ پوزیشننگ کرنی چاہیے 198 کے لیول پر وہ پلوز ہو رہا ہے تو 3300 کا کال لے کر جائیں اگر آپ نیکید کال لے رہے ہیں تو سٹاپ لاؤس مینٹین کرنا جائیے 100 200 کے آس پاس یہ ہے 180 کا آپ سٹاپ لاؤس مینٹین کریں ادروائز ہیچ کریں 7300 کا کال لے اور اوپر 7700 کا کال سیل کریں اوکی حراجی ایہ امیت سید جی آپ کا ٹرین جی بیرن جی میں ITC کے ساتھ جانواز سبیر بھی یہی ریکمینڈ کیا تھا ڈیفنسیو ہے اور یہاں پہ تبا سی سٹیبیلیٹی نظر آری ہے تو ITC بائی کریں stop loss رہے گا 504 کا اور targets رہیں گے 520 پہ رہے گا اور move ITC میں بھی اچھے ہیں مطلب آج سبی سے سسٹین کر رہے ہے move اس لحاظ اچھے ہیں شراج جی آپ کا سنس کیا رہا ہے مطلب short term opportunities کو انفیکٹ اب شراج جی مرحال سے ہے نہیں اب اب ایک کام کتے جاری جڈا جڈا آج کسی جو آج آج جو breath and ویدیویر دیویر دیویر اینجا ہے.